دیش میں جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ سچ سامنے آنا چاہیے ہمیں سوچا تھا اتر پردیش کی جنتہ نے سوچا تھا ہمیں بھی لگا تھا کہ ایک اتر پردیش کو مکہ منتری ایک یوگی ملا ہے لیکن دربھاگی وش شاید ایسا لگ رہا ہے وہ یوگی نہیں منوروگی ایسے منوروگی ویقتی سے کوئی بہت زیادہ امید تو نہیں کی جا سکتی لیکن جب بھی وہ کچھ اول جلول باتیں کرتے ہیں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تو پھر جی چاہتا ہے کہ ان کا بھی شجرہ ان کی بھی جنم کنڈلی ان کے بھی اندر کی بات سامنے آنی چاہیے یہ اندر کی بات لگتا ہے بڑی لچیلی ہو گئی ہے میں بھی کل ہی گجرات سے آیا اور گجرات کے اندر میرا خیال سے آپ لوگ اس بات سے بھلی بات پرچت ہوں گے کہ اتر پردیش ہی کیا بلکہ میں تو یہ کہوں گا اتر پردیش کے جو کامگار لوگ ہیں جو کام کرنے کے لیے جو روزگار کے لیے جو گھروں سے نکلتے ہیں ان کے لیے گجرات کی دھرتی ایک دوسری ماں کے سمان ہے اور اتر پردیش کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سارے دیش کے پرواسیوں کے لیے ایسی جگہ پر ابھی کل میں ایک وہاں پڑھ کے آیا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا بھی گیان سامنے ہم آپ کے بیچ میں ضرور اس کو شیئر کریں دیکھیں جہاں تک سوال ہے بی جے پی کا گجرات اپنے آپ میں بہت ہی گھروشالی پردیش ہے اور گجرات جو ہے وہ پہچان کیول ان دو لوگوں سے نہیں ہیں جو آج کل ترہ ترہ کے کپڑے پہن کے گھومتے ہیں گجرات کی جو ایک آجنک پہچان ہے جو وشم میں پہچانی گئی جو وشم میں جانی گئی وہ مہاتمہ گاندھی نے دی اور مہاتمہ گاندھی نے ان تمام مہا پرشوں کو ان کی وانی کو نرسی مہتہ جیسے کبھی کی ویشنو جن کا جو ایک ایک گیت ہے ایک بھجن ہے ایک آستہ ہے وہ وہاں سے لے کر پوری دنیا تک پہنچانے کا کام کیا آج کل وہاں پر گورو یاترہ نکل رہی ہے اور ایسی یہ گورو یاترہ یہ وہ گورو یاترہ ہے کہ جس پردیش کے اندر بی جے پی نے بائیس برس راج کیا ہے اور آج ان کو گورو یاترہ نکالنی پڑ رہی ہے اس کا کارن ہے کہ تیئیس سال جس دن سے گجرات بنا اس کے تیئیس سال تک کانگریس کی سرکاروں نے وہاں سیوہ کرنے کا کام کیا اور بائیس سال سے یہ وہاں پر ہیں وہاں پر آئی آئی ایم وہاں پر این آئی ڈی وہاں پر امول وہاں پر اسرو ایسی سنسطانوں کو جنہوں نے اس پورے دیش نہیں بلکہ دنیا میں بھارت دیش کو ایک بہت ہی گروہ نمیت ایک بہت ہی اونچائیوں پر بہت ہی شکر پر لانے کا کام کیا اس طرح کی ایک بھی سنسطان یا سنسطہ یہ بائیس سالوں میں نہیں بنا سکے جو کانگریس کی تیئیس سالوں کی جو ایک گجرات کی بنیاد رکھی گئی تھی گجرات گورو شالی اس لیے نہیں ہیں کہ جیسا کہ ہمارے نیتہ نے کہا ہے کہ شہزادہ کا شہ شہزادہ کا شہ جہاں پر سولے ہزار گناہ منافع کرتا ہے اور جہاں سے آیا ہوا نیتہ دیش کے پردھان منطری کے روپ میں نہیں اپنے آپ کو پردھان سیوک کہتا ہے وہ نہ جانے پردھان سیوک ہے کہ پردھان بھاگی دار ہے یا پردھان حصے دار ہے اس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے کیونکہ اس کا تو جب تک ای ڈی جائے سی بی آئی جائے انکم ٹیکس جائے جب تک اس کی جانچ پرطال نہیں ہو یا کوئی دو پداسین ججوں کی کی نیوکتی ہو جو اس کی انکواری کریں آج وہاں پر گورو شالی اور گورو یاترہ کر رہے ہیں جو سندو گھاتی کے زمانے سے جس گجرات نے اپنا گورو دکھایا ہے اس جاگرت پردیش کو آج یہ ہے گورو یاترہ نکال کر گورو شالی بنانے کے لیے نکلے ہوئے یہ لوگ یہ چھدم لوگ ماتر تین یا ڈھائی دھناڈیا لوگوں کو انہوں نے وہاں پر ضرور وکشت کرنے کا کام کیا ہے گجرات کی گرمہ میں وکشتہ کا کام جو ہے وہ گجرات کے مدھیم ورگی ویفسائیوں کی نے ایک سمپن کیا ہے اس گجرات کی دھرتی کو اور ماتر گجرات کی دھرتی کو نہیں سارے بھارت کو جہاں جہاں بھی یہ لوگ گئے ہیں اور ساری دنیا کے اندر جہاں جا گئے ہیں یہ مدھیم ورگی ویفسائی اس نے وہاں پر اس رنگ میں ڈھل کر اس نے گجرات کی اور گورو کی اور بھارت کی گرمہ کو رکھنے کا کام کیا ہے آج وہاں پر اب ان کو کوئی ایسا گجراتی نہیں ملا کہ اس گورو شالہ کی گورو یاترہ میں یہ چناو کی جو رمبھیدی چھوڑ رہے ہیں تمام چھہدم تاریخوں سے ہیماچ الپردیش کا جو چناو ہے وہ گھوشت کر دیا اور جلدی سے آدھے گھنٹے کے اندر سیکنوں کروڑ کی یو جنائیں گھوشت کر دیں اور پردھان منطری کچھ کریں گے اس گورو یاترہ میں جس کی وجہ سے وہاں کے چناو کی تاریخوں کو روک دیا گیا ان کے پاس میں آج اپنا کوئی گجراتی چہرہ نظر نہیں آیا پردھان منطری جو پردھان سیوک کے روپ میں یہاں پر کام کر رہے تھے لگتا ہے آر ایس ایس کو بی جے پی کو لگتا ہے ان کی چمک بھی کی پڑتی جا رہی ہے اسی لیے ایک امپورٹ کیا گیا ہے گورو یاترہ میں بٹھانے کے لیے ٹرک کے اوپر اتر پردیش کا مکھ منطری ان کی گورو یاترہ کو گورو شالی بنانے کے لیے گجرات میں کوئی سمپن چہرہ نہیں ملا اور آج انہوں نے امپورٹ کیا ہے ایک اتر پردیش سے یہ وہ گورو دینے کے لیے وہاں گیا ہے ان کے گورو کے بارے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں اے بی جے پی والو اتنا تو کم سے کم دھیان رکھ لیتے جو ویقتی اتر پردیش کے اندر پوری طرح سے اسفل ہو چکا ہے جو کسی بھی چھتر کے اندر اتر پردیش کی جنتہ کو کوئی راحت دینے کا کام نہیں کیا ہے ایسے ویقتی کو آپ ہدایت کیوں نہیں دیتے ہیں کہ وہ اتر پردیش میں رہ کر صحیح سے کام کرے اس کو ادھر ادھر گھومانے کا کام کس لیے کر رہے ہیں وہ چلے تھے نکلے تھے گھر سے یوگی بن کر بنے مکھ منتری وہ کیا کہتے ہیں آدھی چھوڑ پوری کو جائے پوری رہے نہ آدھی پائے یوگی مکھ منتری بننے چلے تھے نہ مکھ منتری ربن پا رہے ہیں نہ یوگی ہی رہ پا رہے ہیں یہ ایسا یوگی ہے جس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اپنا کون سا گورو کا یہ کارنامہ وہاں پہ اس گورو یاترہ کے اندر دکھانے کا کام کریں گے آج کی تاریخ کے اندر میں اس لیے کچھ لیٹسٹ آنکڑے لے کر آیا ہوں مجھے تو بڑا اچھر اس بات کا ہو رہا ہے کہ ان کے منتریوں نے جیسے انہی کی ناک کے نیچے گورکپور کے اندر جہاں پر اٹھارہ سال سے یہ خود سانسد ہے اس سے پہلے انہی کی پریوار کے اور انہی کی پارٹی کے لوگ رہے ہیں وہاں پر ایک بی آئی ڈی اسپتال ہے جو سرکاری اسپتال ہے جس کے اندر جو بھی وہاں پر جو بھی پرگتی ہوئی ہے وہ یو پی اے سرکار کے زمانے میں راہل گاندی جی کے جانے کے بعد وہاں پر جو ایک آندولن چلا چار ہزار کروڑ روپیہ وہاں کے آس پاس کے محول کو دیا گیا راہل جی نے سوہم تین بار وہاں کا نرکشن کیا یہاں ان تمام کمیٹیوں کے ساتھ میں بیٹھے اور اس کے بعد میں یہ تیہ ہوا کہ اس ہسپتال کو اپگریڈ کیا جائے دیو سو کروڑ روپیہ وہاں پر انسیفلٹائٹس کے لیے وہ وارڈ بنایا گیا بچوں کا الگ وارڈ بنایا گیا سپر سپیشلٹی ہسپٹل کے لیے وہاں پر کیندر سرکار نے جبکہ اتر پردیش سرکار کا یہ اسپتال تھا کیندر سرکار نے پورے دیش کے اندر اس طرح کی بیماریوں کو لے کر ایک آندولنے کی یوجنہ بنائی جس کے اندر گورکپور کے اندر سب سے زیادہ پیسہ دیا گیا یہ راہ الگاندی جی کی وہاں پر اس شیطر کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اس دیش کے آنے والی نسلوں کے لیے اس دیش کے بھوشے کے لیے کس طرح سے ان کو بچا جا سکے اس کے لیے ان کا ان کا پریادت تھا ان کی کوشش تھی اور یہ اٹھارے سال سے یہاں پر سانسد رہے گورکپور کے سانسد ماننیے مکہ منتنی جی سانسد رہے آپ مجھے ایک ایسی کوئی میٹنگ ایسی کوئی سپیچ دکھا دیجئے جس کے اندر آپ نے بی آر ڈی ہسپیٹل کے اندر جو تکلیف ہے لوگوں بچوں جو مر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ نے ایک بھی چنتہ جتائی ہو آپ نے ماتر اس دن جب من مہن سنگھ جی نے وہاں پر پیسہ دیا یوجناہوں کے انترگت اس دن آپ نے من مہن جی کا دھنیواد من مہن سنگھ جی کا یو پی اے سرکار کا دھنیواد کہنے کے لیے آپ نے لمبی سپیچ دی جو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں وہ ریکارڈ میں بھی ہے اور ریکارڈ کے ساتھ ساتھ یو ٹیوب پر نظر آتی ہے جیسے ہی ان کے بارے میں جانکاری کی چاہتے ہیں آپ تو یہی ان کی ماتر اپلپ تھی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سنگھرش کرتے رہے بی آڈی کے لیے ان بچوں کی موت کے لیے مانیور ایک مہینے کے اندر آج ایک اکوبر سے لے کے بارہ اکٹوبر تک ایک سو ستاسی بچوں کی اسی اسپتال کے اندر موت ہوئی ہے ہم نے جس دن آگست کے اندر اس بات کو جب اٹھایا تھا تو ان کے منطری نے کہا تھا آگست کے مہینے میں تو یہ موتیں ہوتی ہی رہتی ہیں درباگ یہ ہے یہ اتر پردیش سرکار کا بیان تھا اور اتر پردیش سرکار کے مکہ منطری کے اگرہ چھتر کے اندر بنا ہوئی اس اسپتال کا بیان تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا مانیور مکہ منطری مہدہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چلیے آپ کے منطری کی بات کو سن لیا اس کے بعد میں ہمارے میڈیا کے بھائیوں نے بھی کہا کہ شاید ایسا ہی کچھ ہوگا سپٹیمبر گزر گیا اکٹوبر گزر گیا اکٹوبر چل رہا ہے آج کی تاریخ میں ایک ہزار سے زیادہ بچے ان تین مہینوں کے اندر دیوانگت ہو چکے ہیں یہ اس لیے نہیں یہ انسیفلٹائٹس نہیں ہے یہ ماتر کیول جاپانی بیماری نہیں ہے یہ یوگی سرکار کی لاپروائی ہے وہ لاپروائی اس لیے کہ وہاں پر جانکاری لینی چاہیے یوگی جی آپ کا اپنا وہاں پر ایک اسپتال بن رہا ہے آپ کی سنستہ کا پانچ سو بیڈ کا پانچ سو بیڈ کا آپ کا سپر سپیسلٹی ہسپیٹل بن رہا ہے جہاں آپ میڈیکل کالیج بھی بنانا چاہتے ہیں جس کی دیوارے کے ساتھ ساتھ جو اس لیب بھی پڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور اس بیلڈنگ بہت جلدی وہ ختم ہونے والی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے یوگی جی کہ آپ اس سرکاری اسپتال میں جہاں پر ماں صرف غریب لوگ جائیں گے غریبوں کے بچے جاتے ہیں غریب پریوار جاتے ہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ غریبوں کے بچوں کی موت ہوتی رہے اور اس سرکاری اسپتال کی ساخ ختم ہوتی رہے تاکہ آنے والے کل میں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کی سنستان کا پانچ سو بیڈ کا جو ہسپیٹل ہوگا اس کے اندر نشت روب سے کچھ تو پیسے لیے ہی جائیں گے کچھ دکھاوے کے لیے آپ اتنی سیٹیں فری بھی رکھیں گے کچھ غریبوں کے لیے رکھیں گے کچھ آپ دلیتوں کے لیے رکھیں گے لیکن باقی تو پھر آپ کو اسپتال بھی تو چلانا ہوگا اس کے لیے بھی تو آپ کچھ لیں گے کہ نہیں لیں گے شاید یہ اسی کی وجہ ہے یہ ہے ان کا سمویدن ہین چہرہ یہ ان کا گورو شالی گورو پونڈ چہرہ جو گجرات کی گورو یاترہ میں لے کر یہ چل کر بیٹھیں گے یہ گورو شالی چہرے کو لے کر اور گجرات کی ماتاؤں سے یہ کہیں گے کہ سنو ہم وہ ہیں جس کے آنگن میں بچے کلکاریاں نہیں مارتے وہاں پر بچوں کی ماںیں ولاپ کرتی ہیں وہاں پر چیخیں مارتی ہیں کہ ان کی اولاد چھن گئی ہے شاید یہی ان کا یہ کارن ہے جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر یہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی کہ گبراؤ مت ذات ہے برادری ہے دھرم ہے مذہب ہے اگر اس سے بھی باز نہیں آوگے تو ہمارے پاس میں ایک اور بھی راستہ ہے ایک گورو پون چہرہ متر پردیش سے لائے ہیں دیکھو ان کی کتنی گورو شالی گاتا ہے اور اس کو دھیان میں رکھنا اور ووٹ جو ہے گجرات میں پھر اسی کو دینا یہ چہرہ شاید اسی لئے دکھایا جا رہا ہے ایک اور بھے ایک اور ڈر میں پوچھنا چاہتا ہوں مکھے منتری مہود ہے ابھی بدھوار کو پچھلے دن میں آپ کے یہاں کچھ بچے جوان جن کو انکمپاک پر جن کو کمپیشن گراؤنڈ کے کمپیشنیٹ گراؤنڈ کے اوپر جن کو نوکریہیں ملی تھی اس میں سے کچھ بچے جن کے ماں مر گئے باپ مر گئے بھائی مر گئے اس کی جگہ ان کو نوکریہ ملی اور ان نوکریوں میں وہ بی اے تھے کوئی ایم اے کر رہا تھا کوئی پی ایس ڈی کر رہا تھا وہ چپراسی کی فورت کلاس کی نوکریوں کے اوپر جا کر انہوں نے وہاں پر نوکریہ کر لی اور وہ صرف یہ مانگ لے کر گئے تھے اوپرے لکھے بچے کہ مکہ منطری مہدے ہم میں سے پی ایس ڈی بھی ہیں ہم میں سے ایم کوم بھی ہیں ہم میں سے ایم ایڈ بھی کر چکے ہیں ہم سے ہم میں سے کچھ ایم بی اے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پیسے بڑھائیے یا کی کیجئے کم سے کم ہمیں چپراسی کی نوکری سے نکال کر ہمیں جو آپ بول رہے کہ آج اتنی نوکریہ آپ کے پاس میں ہیں تو ہمیں ان نوکریوں میں لگا دیں تاکہ آنے والے کل میں ہمیں پروبوشنز کے ساتھ وہ لاب ملتے رہے کیونکہ ہم نے اپنا وقت شکشہ میں بھی دیا ہے مکہ منطری اندر بیٹھے رہے باہر نہیں نکلے کھڑکی میں سے جھاکا تو ان کو لگا کہ یہ کیا کوئی ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے وہی سے پنچم تل سے انہوں نے آرڈر دیا اور وہاں پر لٹھ بجانا شروع کر دیا وہ لڑکوں سے ان میں سے ایسے لڑکے ہیں جو شاید کسی کے ٹانگ ٹوٹی ہے کسی کا کندھا ٹوٹا ہے وہاں پر لڑکے بار بار کہتے ہی رہے کہ دیکھئے ہم لڑنے نہیں ہیں آئے ہیں ہم کوئی آندولن کرنے نہیں آئے ہیں ہم صرف مجھ سے مانگنے آئے ہیں جس نے ہاتھ اٹھا کہا مانگنے آئے ہیں اس کا ہاتھ توڑ دیا ایسی لوگوں کے ساتھ دردشہ جو ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر گورو یاترہ نکالنے کے لیے انہوں نے انبندت ہو چکے تھے کس مو سے جائیں گے گجرات کے نوجوانوں کو کیا بتائیں گے بی جے پی شاید اس گورو یاترہ کے اس ٹرک پہ یہ بٹھا کر ان کو یہ ثابت کرنا چاہتے کہ اے گجرات کے نوجوان تو نے اگر اپنے لئے روزگار مانگنے کی کوشش کی حق مانگا تو دھیان رکھ لینا دھیان رکھ لینا کہ یہ ہمارے ساتھ پاس کون آیا ہے ابھی تو پنچم تل سے آرڈر آیا ہے پھر گاندی نگر سے بھی آرڈر آنا شروع ہو جائے گا بھول جاؤ اس بات کو کہ یہ وقاس گانڈو تو اچھوے یہ وقاس تو پاگل ہوئی گیا ہے یہ وقاس گانڈو اتیا ایچھے ایسے ہی نہیں ہوا ہے بھائی یہ تیار اچھے ایسے ہی نہیں ہو گیا یہ گانڈو ایسے ہی نہیں ہو گیا یہ وقاس پاگل ایسے ہی نہیں ہو گیا اس کے پاگلپن کی داستان جاؤ گجرات کے نوجوانوں سے پوچھو معمولی نوجوان کہہ رہے ہیں یوگی جی آپ کی گورو یاترہ میں آپ چار چاند لگانے گئے ہیں وہ بھول گئے بی ایچ یو بنارس ہندو یونیورسٹی آزادی کے بعد میں کبھی کسی یونیورسٹی میں خاص کر بنارس ہندو یونیورسٹی کی اندر کبھی بھی لڑکیوں کے اوپر لاتھی نہیں چلی ہے ارے ان بچیوں کی مانگ کیا تھی کہ ہمیں سرکشہ دی جائے ہمارے سے لوگ چھر کھانی کرتے ہیں ہم یہاں سے لائبریری نہیں جا سکتے ہیں وہاں لائبریری کے راستے پر لائٹیاں لگائی جائیں وہاں پر کیمری لگائے جائیں لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی پر ان پر لاتھیاں چاپ دی گئیں اور لاتھیاں بھی چاپنے والے لاتھیاں بھی مارنے والے کوئی اور نہیں تھے ماف کیجئے گا جو پولیس والے تھے وہ سب مرد تھے یہ ہے یوگی جی کی مردانگی کی کہانی کہ یہاں پر عورتوں پر بچیوں پر لڑکیوں پر لاتھی چلوانے کے لیے ان کی مردانگی ہے کہ مردوں کو مرد پولیس والوں کو سامنے رکھ کے لاتھیاں چلواتے ہیں واہرے گورو شالی اتر پردیش کے گورو یاترہ کے اندر بی جے پی نے تمہیں بلایا اور آر ایس ایس نے اپنا چہرہ دکھانے کا کام کرنے کی کوشش کی ہے ایسی چہرے کو اب اتر پردیش سے نکال کر وہ ٹرک میں بٹھایا جائے گا اور گورو یاترہ نکالی جائے گی اے لڑکیوں گجرات کیوں بچیوں پڑھنے والیوں دھیان رکھنا سن لینا ہم نے اتر پردیش سے ایک بلایا ہے وہ ڈمرو بجائے نہ بجائے لیکن اتنا احساس کرا دے گا کہ کسی نے بھی کوشش کی کچھ کہنے کی تو لاتھی بجوا دی جائے گی ابھی تو بنارس میں بجی ہے گاندھی نگر سے بھی آرڈر ہو جائے گا اور کوئی لڑکی سر اٹھانے کا کام نہیں کرے گی جو چھیڑنا چاہتے ہیں جب چاپ چھڑخانی کرنے دو جو کچھ کہتا ہے سننے دو جانتے ہو جس طرح سے وائس چانسلر برانرس یونیورسٹی کا آرڈرسس کا تھا ایسا ہی بہت ہمارے پاس جو گجرات میں ہیں ہمارے پاس میں گجرات کے اندر تو نرسری ہے اور نرسری کے بعد میں ڈگری کالیج بھی ہے کسی کو بھی نکال کر باہر کھڑا کر دیں گی یہ ہے گورو یاترہ کی گورو مئی کہانی اور اس کے بعد یہ اس وقتی کی ہمت دیکھئے یہ یوگی نہ تو یہ آج مٹھ میں بیٹھنے کے لائک رہا کیونکہ سنویدن ہینتہ چلی گئے اس گوڑک پیٹ اس کی پیٹ کے اوپر بہت بڑی لوگوں کی آستہ ہے میں نہیں جانتا کہ جن کی آستہ ہے وہ کیا کہیں گے لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جن لوگوں کی آستہ ہے وہ ایک بار تو سوچیں گے کہ اتنا سنویدن ہی ہمارا مہنت کیسے ہو سکتا ہے جس کے آنگل میں بچے مر رہے ہوں جس کے مکہ منتری کے پدکال کے اندر جو ہے لڑکیاں مہا پر مار کھا رہی ہوں جہاں پر دلیتوں کی سہارنپور میں پٹائی ہو رہی ہو یہ کیسے پیٹھ پر بیٹھنے والا کیسا مہنت ہے اور کیسا میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ لالچی ہیں یا نہیں لیکن راہل گاندھی پر ٹپنی کرنے سے پہلے اتنا تو سوچ لیا ہوتا کہ نہ تو تم اس لائق ہو کے یوگی بنے رہو اور نہ تم اس لائق ہو کے مکہ منتری بنے رہو ارے تم ایک تو تیاق کر کے یا تو پیٹھ تیاق دو مہنتگری تیاق دو نہیں تو مکہ منتری پد تیاق دو کم سے کم تیاق کر یہ تو ثابت کر دو کہ راہل گاندھی کے لیے خلاف بولنے سے پہلے وہ ہم وہ ہیں کہ جو پردان منتری چاہتے تو کبھی بھی بن سکتے تھے لیکن اس لیے نہیں بنے کہ جب تک جنتا کی طرف سے آخر واد نہیں ملے گا تب تک پردان منتری کی گدی گدی پر نہیں بیٹھیں گے اور تم تو وہ ہو جو گدی پر بیٹھنے کے بعد بھی اپنے کرتب جو کہاں پالن نہیں کر رہے ہو ایسے ویکتی کو میں صرف یہی کہوں گا کہ شیگر سے شیگر بی جے پی کو چاہیے کہ آج ان کو ایک جس طرح سے آج سویم انہوں نے اس بات کو مان لیا آئے کہ آج اس پردان منتری اس پردان سیبک کا چہرہ گجرات میں اس لائق نہیں رہا کہ کیول وہی آترا نکال سکے تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک امپورٹ کر کے لے گئے ہیں لیکن امپورٹ بھی کیا تو کیسا بھی اقتی کیا ان کی سمجھ میں آگیا ہے کہ ایک بولنے والا پردان سیبک صرف بولتا ہی جا رہا ہے اور سالے تین سال میں اس نے جنتا کو کچھ بھی نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے آج زمین کے اوپر اس کی چمک ختم ہو رہی ہے اور ان کی یہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جس کو وہ لے کے گئے ہیں اس کی تو چمک کہیں ہے ہی نہیں نہ یوگی کے روپ میں رہی ہے اور نہ مکہ منتری کے روپ میں رہی ہے میں یہی چاہتا ہوں اے گجرات کی جنتا میں تیرے آگے گوہار کرتا ہوں کہ گجرات سے تُو نے پرلنکاریوں کو جھیلا ہے تُو نے بھرشتہ چاریوں کو بھی جھیل لیا ایک ایسا پرلنکاری جو کہتا تھا کہ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا چاہے مدفرنگر میں کروائیں چاہے دیش میں کروائیں گجرات میں کروائیں اب آگے بھی کروائیں گے ایسے پرلنکاری کو آج وہ بھرشتہ چاری بھی نکلا کمال ہے یہ کیسا شہہ زادہ ہے اور کیسا اس کا شہہ ہے یہ شہہ زادے کا شہہ آج اس شہہ نے اپنی دیکھئے کمال کی طاقت دکھانے کا کام کیا ہے اس دیش کی آٹورنی جنرل کو اپنے شہہ زادے کے لیے انہوں نے کہا کہ پرمیشن لو پرمیشن تو بعد میں لیتے دو دن پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ وقیل ان کے ہوں گے اور دیکھئے کیا بات ہے شہہ کے شہہ زادے کی اور شہہ کی کہ کس طرح سے اس نے ایک دن بعد جیسے ادھر بات شروع نہیں ہوئی وہ خلاصہ نہیں ہوا وہ ایک پترکار نے کیوں لکھ نہیں دیا اس کے بعد یہ سیدھے ایک اندری منتری آ کر وہاں پر کھڑا ہو گیا اس کے بچاؤ کے لیے واہ ایسے لوگوں کے لیے وہاں کرتے کرتے پرلنکاری اس کا چہرہ خراب کیا اب کم سے کم گجرات کو بچانے کے لیے جبراہ الگاندی وہاں پر نکلا ہے لوگوں نے مان لیا تھا کہ وکاس پاگل ہو گیا ہے لیکن آج وکاس گانڑو تیائچھے آج کی تاریخ کے اندر وکاس پاگل ضرور ہوا ہے لیکن وکاس پاگل ہونے کے بعد وہاں کے نوجوان کا کسان کا غریب کا وہاں پر سبر ختم ہو گیا ہے اور راہ الگاندھی کے ساتھ آندولن پر نکل پڑے ہیں ایسے ویقتیوں کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ راہ الگاندھی پر ٹپنیاں کریں میں بڑا ایک سندر سی چیز لے کے آیا تھا پھر مجھے لگا کہ وہ جو شائری جو ہے بہت گھٹیا ہے میں اب سمرتی جی کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ سمرتی جی ہماری fraternity کی رہی ہے کام مام بھی کیا ہے باقی کام وہ نہیں کر پائیں جتنا کر سکیں کوشش کیے انہوں نے کے لوگوں کے اندر اچھی چھوی بنائیں لیکن میرے پاس بھی آئی تھی کچھ قویت آئے پھر میں نے کہا نہیں یار کچھ اچھا شیر کو سستے اور معمولی شیروں کے سامنے نہیں پٹکنا چاہیے میرے شیر تھوڑے زیادہ مضبوط تھے اس لیے چھوڑوک بوچا کے رکھ لیا ہے دو دن کے بعد میں ان شیروں کو بھی چھوڑ دوں گا میں نے جواب اتنا ہی دے دیا سمجھ لیا کہ شیر بہت گھٹیا تھے کبیتہ کی تکبندی بہت ہی سستی تھی بھگوان ایشور دوارکہ میں تو بھگوان کرشنی اس لیے گئے تھے کہ وہاں پر سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتے تھے چنتہ مت کرو لیکن دوارکہ کے طرف کوئی پاکھنڈی گیا تھا تو واپس نہیں آیا تھا اور جو بھی آیا تھا آپ کو پتا ہوگا ہمارے پرانوں میں ہیں کہ دوارکہ کے طرف جس پاکھنڈی نے نظر کی تھی وہ وہیں پر دھرا شاہی ہو گیا تھا تو وہ بھی تو سرکاری کانٹرینشل تھا شاید سرکاری پارٹی گا رہا ہوگا دیکھیں جہاں تک سوال کا جواب ہے میں تو بہت تتھیوں کے آدھار پر کہہ رہا ہوں آپ نے بتایا ہے کہ ان کو آج کی تاریخ میں جو پرائیم ایکیوز تھا اس کو جو ہے سرکاری کانٹرینشل جواب دیا گیا یعنی ان کو سرکار کا ٹھیکہ دیا گیا ہے بھئی ہو سکتا ہے کہ اس وقت سرکاری آج سرکاری ٹھیکے میں ان کو کام ملا ہے پچھلے دنوں جب انہوں نے کچھ ایسی چھارکتیں کی ہوں گی وہ کسی سرکاری پارٹی کا ٹھیکہ رہا ہوگا تو بات تو سرکار دونوں میں کومن ہے چاہے سرکاری ٹھیکہ ہو یا سرکاری پارٹی کا ٹھیکہ ہو دیکھیں جہاں تک سوال ہے ایسی سوالوں کا ان سوالوں کے اوپر مجھے سے وقت کو ٹپڑی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ نے کل ٹپڑی کر دی ہے اور جہاں پر ماننی عدالت نے اگر ایسی کو ٹپڑی کی ہے تو میرا خیال سے سرکاری پارٹی کے لوگ ٹپڑی کر سکتے ہیں لیکن ہم سپریم کورٹ کی کہا کے ان کے دیئے گئے کسی بھی فیصلے کا ہم عادر کرتے ہیں ہم تب تک کے لیے کوئی بات نہیں کہیں گے اور نہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے سرمان ہے سپریم کورٹ دیکھیں جب دو بڑے لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں میں معافی چاہوں گا میں اور آپ ہم بات کریں گے ہم اپنے لیول کی بات کریں گے آپ مجھ سے زیادہ جان میں ہیں آپ جو بات کریں گے مجھے سر جھکا کسون نہیں پڑے گی کیونکہ آپ چوتھی دنیا کے ہیں لیکن جب جو برابر کے لوگ اور ایک دوسرے کو اپنے بڑا مانتے ہیں جو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو انہوں نے کہا وہ بھی صحیح ہے جو انہوں نے کہا وہ اس سے بھی زیادہ صحیح ہے تو اس لیے دونوں صحیحوں کی بات کو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم سلام کرتے ہیں اور ہماری پیڑی کو سیکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کا سمان کیسے رکھا جاتا ہے کس نے نہیں میں اسی بات نہیں ہے ابھی تھوڑے جو پہلے سورات جی نے سشما سورات جی نے بہت اچھا بولا تھا راہل جی نے ان کی وقت تب یہ کہا تھا کہ سشما جی واقعی اب اچھا بولنے لگی ہیں لیکن آج انہوں نے کچھ بولا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے آ رہا تھا راہل جی کے ساتھ میں تو راہل جی نے مجھ سے اس بات کو بلکہ نہیں ہم بہت ساتھی بیٹھی ہوئے تھے یہ کہا تھا کہ اس دیش سے بی جے پی کیوں نہیں سیکھتی ہے کہ یہاں پر جو ہے کوئی کسی بھی محلہ کو اگر آگے بڑھا جاتا ہے تو اس پر کوئی احسان نہیں کیا جاتا ہے ارے یہاں تو ہمارے بھگوانوں کے نام بعد میں آتے ہیں چاہے دیوتا ہو یا رام ہو یا کرشن ہو یا وشنو ہو ان کا نام جو بعد میں آتا ہے پہلے آتا ہے لکشمی ناران رادھا کرشن سیتا رام تو جب اس بات کو ماننے والے لوگ ہوں میں سشما جی سے کہوں گا سشما جی آپ کی ہر بات جو صحیح ہوتی ہے اور راہل گاندی جو بات کہی ہے اس کا بھی آپ تصدیق کریں گے کہ یہ بات انہوں نے بہت اچھی اور بہت صحیح کہی ہے ملتب یہ آپ آپ کا وقتب یہ آپ کہہ رہے ہیں کس میں مجھے آپ کہاں گھسیٹ رہے ہیں بھائی اگر آپ کا وقتب ہوتا ہے تو میں دو سیکن میں جواب دیتا لیکن جہاں پناہ مخرجی صاحب کا وقتب ہے اس کے بارے میں راج ببر جو ماتر میرا خیال سے انہوں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں میں اس کے پنے بھی نہیں گن سکتا تو کم سے کم آپ مجھے وہاں تو ان کی بات کا جواب دینے کے لیے کھڑا مت کریں میں بہت ان کا عادر کرتا ہوں سممان کرتا ہوں میں ہی نہیں یہ دیش کیا دنیا ان کا سممان کرتی ہے کہ ان سے بڑا کوئی بدھیجی اور بدھیمانی نہیں ہو سکتا میری کیا بھومکہ میری یہی بھومکہ ہے کہ میں دیش کے کانگریس جنوں کی آواز کی سونیا جی نے اگر تصدیق کی ہے اگر اس کے بارے میں یہ کچھ کہا ہے تو واقعی ایک مہان ناری نے پرمپرہ نبھائی ہے کہ جب مہانتہ تب ہی ہوتی ہے کہ جب مہان باتیں ہوں اور مہانتہ اور بھی بڑھ جاتی ہے جب کسی ایک سنکلپت وقتی کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے اگر کوئی مہان ناری اگر سنکلپ کرتی ہے اور اس کو آشیر بات دیتی ہے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے مہانتہ بڑھانے کے لیے 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 مہانتہ بڑھانے کے لیے